ملو فرینڈ گوڈ مارننگ ویلکم بیک مائی نیو بلوگ میرے نیک میں بہت پین ہے بہت زیادہ مجھے سپانڈائیٹس کی پنشانی بتائی ہے میں نے ایکس سری کروایا ہے تو اس میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کی پیچھے کی ہڈی پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں درد ہو رہا ہے اس لئے انہوں نے مجھ کو یہ نیک میں باننے کا یہ دیا ہے تو پیارے اس کو لگائی ہے اس سے گردن آپ کی سیدھی رہے گی آپ کو چھکنا نہیں ہے گردن نہیں چھکانی ہے نہیں تو اور پہنوگا اس لئے آپ اس کو باندھی ہے تو میں نے اس کو باندھ رکھا ہے گائز گائز ادھر پڑے ہیں کپڑے سارے جو تھنڈی کے اور گرمی کے سارے مکس ہو رہتے میرے کمرے میں میرے بارڈور میں یہ ساری میرے بارڈور کھالی کری ہے یہ ہم ان کو گرمی کی اس میں لگاؤں گی گرمی کے علماری میں لگاؤں گی اور اس کو سارے گرمی جاڑے والے ہیں وہ رکھوں گی ڈبل بیٹ کے اندر اور یہ میں نے بیٹیوں کی بھی علماری ساف کر دی ہے ان کی بھی علماری لگائی ہے یہ میں نے اور ہم میری علماری بچی یہ کام بہت بڑا ہوتا ہے یہ کی سردی کے اٹھا کے رکھو اور گرمی کے علماری میں لگاؤں بس یہ ہی ہوتا رہتا ہے تو گائیس میرے لیے آج بہت کام ہے جس کو میں پورا کرتی ہوں گائیس چلیے گائیس ممی بنا رہی ہیں ممی جی بنا رہی ہیں یہ مکہ کی روٹی دیکھیں یہ بنائیے انہوں نے کیونکہ مکہ کی روٹی مجھے تو آتی رہی ہے ممی جی بناتی ہے کیونکہ ممی جی کے تھوڑی بیسی گیاوں کی روٹی کھا نہیں پاتی ہیں داتوں کی وجہ سے اور یہ ملائم جاتی ہے تو اس لیے ممی جی اپنے لیے مکہ کی روٹی بنا رہی ہیں اور آپ بھلا رہی ہیں کہہ رہی ہیں گائیس آپ لوگ بھی آئیے اور کھائیے میرے ہاتھ کی روٹی گائیس یہ میں نے بنائی ہے آلو کی پٹھی تو گائیس اب میں جان رہی ہوں اوپر پاپڑ بنانے اس میں نمک اور جیرہ ڈالوں گی اور چھت پہ چلتے ہیں گائیس چلیے بنانے شروع کرتے ہیں گائیس اب میں ڈال لہی ہوں اس میں جیرہ اور ڈالوں گی نمک گائیس پاپڑ بن چکے ہیں گائیس پاپڑ بن چکے ہیں اور میرے پاس بچی ہیں یہ تھوڑی سی یہ جو میں بنا رہی ہوں اس سے پہلے بنش بنا رہا تھا میں بنا رہی تھی بنش فیلا رہا تھا تو بنش بنا رہا ہے میں بنا رہی ہوں اور گائیس لیے دیکھیں میں نے یہ پاپڑ رہیں گے اگر یہ بندہ چھوڑنے ہیں تو ہر خوبہ ہوگی نہ پہ یہاں تو بندہ بھی بہت آتے ہیں اس کی رکشہ کے لئے آج ہمیں ڈوٹی لگانے پڑے گی یہاں پہ بندہ نہ خراب کریں پچھلے سال تو ہمارے سارے پاپڑ بندہ خراب کروں گے اور اب یہ ہی پاپڑ رہے ہیں اب آج پورے جن دن کی رکشہ پڑے گی ڈھنڈا دیکھیں جو بھی ہاں پہ ہیں دیکھیں اوپر پیڑ ہے جس کے بندہ رہتے ہیں ہمارے بندہ بندہ ڈھنڈا گی مجھے ڈھنڈا ڈھنڈا ڈھوڑ ڈھنڈا آج میں بیٹھیں گے پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہوا کھائیں گے اور آپ سے بات کریں گے میں بیٹھا ہوں پیڑ کے نیچے ہونچ لیا ہے نیچے سے پانی تو ایسا لگ رہا ہے پاپڑ ہمارا ہی بن گیا ہے اور تیج کی دوپ ہے ایک بجرہ ہے اور اس سمیت دوپ اتنی تیج ہے کہ ایک گھنٹے میں ہمارا پیڑ نکل گیا اب ہم نے سوچا چلو پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی شانتی ملیے یہاں تھنڈا کے اور اس پیڑ کی وجہ سے ہم اپنے ہاں کچھ نہیں بنا پاتے گا کیونکہ اس پیڑ پہ بہت بندر رہتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر یہاں پہ کیونکہ بندروں کو بہانے کی ویسے وہ پاپڑ نہ خراب کر دیں کیونکہ کٹ کٹ کے فریک جاتے ہیں سارے گندے کر دیتے ہیں پچھلی بار بھی ایسی کیا تھا اب ہمیں اس لیے یہاں پہ کبھی بنچ بیٹھے گا کبھی میں بڑا محنت کے پاپڑ ہیں گائز یہ اور ہولی پہ بنانے ہی پڑتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دخار سب سے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں شگن کے تھوڑی تھوڑی چیزیں سبھی چیز بنانی پڑتی ہیں تو ہمارے ہاں دو نندے ہیں تو ان کے ہاں بھی سمان جاتا ہے توہار پہ گولی دیوالی تو ان کے لیے بھی شگن کے لیے ہم ان کے ہاں کے لیے بھی بناتے ہیں تو ہمارے ہاں آج تک یہ پتہ چلی آئیے یہاں نندوں کے ہاں یہ سارا چتہ بھی سمان بنے گا یا جو بھی مول کھائے گا سبھی چیزیں گولی سے ایک دن پہلے بھیج دی جاتی ہیں تو اچھا لگتا ہے گائز بنانا بھی تو گائز اب تھوڑی شانتی مل رہی ہے بیٹھ کے نہیں تو پسینے میں تر ہو گئے تھے تو آپ سے گائز ہم ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اب نیچے چل کے کھانا کھاتے ہیں گائز میں بندروں کا جکر کر رہی تھی اور گائز ہم ہاں پہ ہی بیٹھ کے بلوک بنا رہے تھے ایک دم سے آگیا دیکھیں وہاں پہ بیٹھے تھے ہم گرین والے کھٹے کے پاس اور یہ گائز بندر آگئے ہیں دو ایک وہ ہے اور گائز ایک دیکھیں ایک پیڑ پہ وہ چاہ جا رہا ہے تو گائز زونوں بندر آگئے اب ہمیں اپنے پاپڑوں کی رکشہ کرنی پڑے گی ارے ارے مت بھگاؤں پاپڑوں پاس آگیا ہمیں گائز دیکھیں کیسے ہم پہ کھوکو کر رہا ہے ہم 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 وہ بیٹھا ہے یہ دیکھیں انہیں بلائیا ہے نیچے سے آج 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 یہ پاپڑ آج آج سوکھنے دنگیں جنے نا گائز سام ہو گئی ہے اور ہم آئے ہیں چھت پہ پاپڑ دیکھیں تو دیکھتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر کے لئے پاپڑ پتا ہے کس طریقے سے کریں دکھاتے ہیں آپ کو شام کو آئے ہیں تو شام کو بھی بندر ہے مطلب ہمیشہ بندر یہاں رہتے ہیں کوئی چیز نہیں کر سکتے دیکھیں یہاں پہ ہم نے بنائے تھے پاپڑ تو پاپڑ ہیں اس فائیور کے نیچے کیونکہ بندر بہت پریشان کر رہے تھے تو ہم نے اس کے اوپر فائیور ڈھگ دیتی اور ہم لوگوں نے کھانا کھایا کھانا بھی نہیں کھانے دے رہتے اب ہو گئی ہے شام تو اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تھوڑے سوکھے یا نہیں اور ادھر بنش آگیا ہے بنش اڑھانے جا رہا ہے یہ دیکھئے تیاری ہو رہی ہے ماجل اپنا کھول رہا ہے اس کا ہے پیپر 14 تاریک تو ممی اوپر چھت پہ گئی ہیں تو میں بھی بھاگ لوں پاپا اس کے پڑھا رہے تھے تو چلیئے اس کو اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کی کیسے ہو رہے ہیں نہیں تو تھوڑی دیر کھول دیں گے اور اچھے ہو جائیں گے چلو بنش ہٹاتے ہیں بنش اٹھا رہا ہے دیکھیں اس کے نیچے پاپا دکھا کے ہم نے رکھ دیا اسے کھڑا کر چلو ابھی چاہتے سمیں ابھی گرا دے ابھی دیکھ بندر ہے دیکھ بندر اور کھا جائیں گے ابھی تھوڑی دیر گرا دے پھر جاتے سمیں اٹھا لیں گے نہیں دیکھ رہی تھی سوکھے میں بنش کی پتنگ کو دے رہی ہوں چھٹ گئیا یہ اس کا منجا علاجیا ہے تو اس کو سائی کر رہا ہے کیونکہ ان نے میرے ساتھ پاپڑ بنوایا تھے تو میں نے آپ کے ساتھ کام کر آیا آپ میری اس کو چھٹ گئیا نہیں دے سکتی تو میں اس کو چھٹ گئیا دے رہی ہوں نہیں تو یہ میرا کام نہیں کرے گا پھر ہو گئی بنش کی پتنگ یہ بلیک والی یہ اڑا رہا ہے بنش پتنگ ہو گئی تیری پھر پتنگ ہو گئی ہو گئی دیکھیں گئی یہ اڑا رہی ہے اس کی بس اب کٹنے والی ہو رہی ہے شو 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 لوگ یہ بنش نے مجھے پتنگ پار کر دے دی ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ اپنی پتنگ ہو گئی کوئی